عورتوں کتنی آزادی دی ہے یہ جو بردہ ہے یہ عورتیں کی خود جسم کی حفاظت کیلئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں بینے ننگی گھومیں کوئی ان کو ننگی نگاہوں سے دیکھیں اور پھر ان کے ساتھ غلط کام کریں بلتکار کریں اخبار کے سرکھیوں کے اندر ان کا نام آئے آپ بھی بدنا ہو آپ پہ خاندان بھی بدنا ہو پورا معاشرہ بدنا ہو آپ یہ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں نا تو یہ چیز شروع کیسے ہوتی ہے یہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے یہی جو ہے وہ بے پردگی کی بنیاد پر جب وہ بے پردے کے ساتھ جائیں گی تو لوگوں کی نگاہ پڑے گی لوگوں کی نگاہ پڑے گی تو نیت خراب ہوگی اس کے بعد غلط کام ہونے ہونے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آگ اور پیٹرل ہو اور آگ نہ لگنے والی ہے جہاں پر پیٹرل ہو گا وہاں پر آگ جلائی جائے گی تو آگ کو لگنے والی ہے تو آپ گویا کہ آگ لگنے کے لیے اسباب کو مہیا کر رہے ہیں راہ کو ہموار کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ موقع دے رہے ہیں تو گونے گار تو آپ ہوں گے اگر یہ آپ باپ ہیں اور اب باپ ہونے کے شکل میں اپنی بیٹی کی بردگی کی آپ فکر نہیں کرتے ہیں تو آپ گویا کہ اس کے بہت بڑے مجرم ہیں اور آپ ظالم ہیں اور آپ اپنی بیٹی کی حبادت نہیں چاہتے ہیں اگر آپ کی بہن ہے اور آپ کی بیوی ہے اگر وہ بے بردہ کے ساتھ جاری اور آپ کو بالکل فکر نہیں ہے تو گویا کہ آپ ظالم ہیں آپ اس کو روبے ظلمیں کر رہے ہیں آپ نے اس کے ساتھ جو ایک غلط صلوق کیا ہے پہلے آپ صدھرئیے اور آپ اپنے معاشرے کو صدھرئیے اور آپ اپنی سوچ کو بدلئیے تو آپ کو بعض سمان میں آگئی ہوگی جس طریقے ہم قیمتی جس کو چھوپا کر لے گا جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں حفاظت ہو رہی ہے اس میں اس کو قید نہیں کیا جائے ایسی طریقے سے عورت کا بہت بڑا مقام اسلام کے اندر ہے اسلام نے اس کو نقاب دیا ہے اس کو برکہ دیا ہے اس کے بنیاد پر اس کے مقام کی وضاحت ہوتی ہے اور اس سے معلوم پڑتا ہے کتنا بڑا مقام ہے جو قیمتی چیز اس کو چھپایا جاتا ہے اس کو سمحال کر رکھا جاتا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ یہ برکہ عورتوں کی حفاظت کے لئے ہے عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لئے ہے یہ برکہ ان کے عزت اور عبر کی حفاظت کے لئے ہے نہ یہ کہ ان کو قید کرنے کے لئے ہے اس لیے جملے کو استعمال نہ کریں اس جملے کو استعمال کرنا سے بہلے سوچیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں